بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی کچھ اہم ڈیولیمنٹس کی اوپر بات کروں گا اور آج کے دن ایک اور بہت بڑا ریلیف پی ٹی آئے عمران حان صاحب کو ملا اور وہ جو ریلیف ملا وہ بھی کورٹس کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ کی دروس سے اس کے مطلق بھی بات کروں گا پھر یہ کہ جی الیکشنز چونکہ آپ کو بتایا کہ آٹ فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئے کی ابھی تک جتنے بھی جسوی قسم کی رکاوٹیں تھیں ان رک آٹ فروری کرتی ہوئی پی ٹی آئے الیکشنز کی طرف روان دوان ہے اور اس حوالے سے جو میں بھی اپنا بیو جسو رنگا بھی جو بھی دیتا رہا ہوں تو آج بلاوال بھٹو نے ایک بڑی اہم بات کی اور وہ یہ کہ جی انہوں نے پی ٹی آئے کے حوالے سے کہا کہ جی پی ٹی آئے کو توبہ کرنا پڑے گی تحریک انصاف کو توبہ کرنا پڑے گی معافی مانگنی پڑے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا عمران حان اور شاہ مغد قریشی جو ہے وہ اپنا موقع پ پدل چکے ہیں انہوں نے شاہ مغد قریشی کی جس طرح کل مین ہنڈلنگ ہوئی پولیس کی طرف سے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کی میں مضمت کرتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ کیا عمران حان اور شاہ مغد قریشی اپنا موقع جو پہلا ان کا موقع تھا اور ظاہر میں نائن کے حوالے سے یا جو بیانیاں ان کا رہا اسی حوالے سے بات کرے تھے تو اس حوالے سے کہ جی انہوں نے کہا کہ کیا وہ اپنا موقع پدل چکے اور کیا پی ٹی آئے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو توبہ کرنا پ پڑے گی پی ٹی آئے کو تحریک انصاف کو توبہ کرنا پڑے گی اور تحریک انصاف کو معافی مانگنا پڑے گی یہ وہ بات ہے جو کہ میں بھی آپ کو بڑے عرصے سے میں پی ٹی آئے کو بھی کہتا رہا اپنے کولمز کے ذریعے بھی میں اپنے بی لوگز کے ذریعے بھی کہ جو کنفرنٹیشن ہے بٹوین پولیٹکل پارٹی اور فوج کے درمیان یعنی عمران حان ورسیز فوج اس قسم کی سیاست یا اس قسم کی سیاست اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی کامیابی یا اس کے کس اس قسم کی اس کو چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہی بات مدلہ ہے کہ پاکستان پیس پارٹی بھی کر رہی ہے اور بھی ڈیفرنٹ پولیٹکل پارٹیز کر رہی ہیں بلکہ ایک اور آج پاکستان پیس پارٹی کے لیڈر کو جب ایک سوال ہوا انہیں ایک جب یہ سوال ہوا کہ کیا آپ پی ٹی آئے کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر نو مئے کے جتنے بھی جو لوگ ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو جنہوں نے مئے نائن میں جو لوگ انگورت تھے ان سے ایک پی ٹی آئی اپنے آپ کو ڈسنس کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اب یہ ایک ایسے صورتحال ہے جس کا ظاہر ہے جس کو پی ٹی آئی اگنور کر رہی ہے لیکن اینی آو پی ٹی آئی کو اس کا سامنا ہے اور الیکشنز کا ریزلٹ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا اس کے کنسیکونسز کیا ہوں گے کس قسم کے ہو سکتے ہیں بگوز آپ الیکشنز جیت کے آتے ہیں آپ کا ایک ماضی ہے نائ پیانیاں بھی رہا اس پیانی کے ساتھ ہی اور اس کے اوپر کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی کوئی ریکنسلیشن نہیں ہوئی اگر آپ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو سیچویشن کس قسم کی ہوگی کیا ملک میں پرولٹیکل سٹیبلیٹی آ سکتی ہے کیا اس سے ایک کنفرنٹیشن کیسے سیچویشن پیدا نہیں ہوگی جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نائن کی اوپر عمران حان صاحب کا پی ٹی آئی کا کیا بیو پوائنٹ ہے جبکہ دوسری طرح فوج صرف آرمی چیف کی بات نہیں ہے آپ آرمی چیف لے لیں آپ ملٹی کے سپوکسمن لے لیں ان کے علاوہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کور کمانڈرز کی میٹنگ یہ سب نے میں نائن کے حوالے سے کیا کچھ کہا یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے تو کسی ایک دو انڈویجنز کی بات نہیں ہے یہ ایک پورے انسٹیوشن کی بات ہے اور میں نائن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے جو میں بھی یہ بڑے عصے سے یہ کہہ رہا ہوں اور کہتا ہا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے تاکہ ظاہر ہے پی ٹی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے تو ان کو جو اپنی پولٹیکل سپیس ہے تاکہ پہلے تو میں یہ کہتا رہا کہ اپنی پولٹیکل سپیس کو سیکیور کریں لیکن اب جو معاملہ آگیا ہے وہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ الیکشنز فرض کریں الیکشنز وہی والی بات کے جو ریزرٹس ہیں کہ وہ پی ٹی اے حق میں آتے ہیں تو پھر ہم کس قسم کی سیچویشن میں پاکستان کس قسم کی سیچویشن میں ہوگا پی ٹی اے کس قسم کی سیچویشن میں اپنے آپ کو پائے گی پاکستان کی پولٹیکس سیول ایڈمیسٹریشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ سو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت عرصے سے میں ظاہر ہے میں کم از کم میرا یہی خواہش رہی کہ جی کسی طریقے سے ان کی آپس میں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے بیانیاں جو ہے جو وہ بیانیاں جس کا کنسیکوینس میں نائن تھا اس سے اپنے آپ کو ڈسنس کرے پی ٹی اے لیکن انفرچنٹی ایسا نہیں ہوا اچھا آج بارا چونکہ بلاول بٹو نے بات کی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں بات کرلوں اس میں یہ بھی بات ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک بات کی اور جو ٹاک دی انہوں نے ان کی میڈیا کسیت بات ہوئی تو اس میں انہوں نے ان کی جو شکایت تھی وہ شکایت ان کی سپریم کورٹ پاکستان سے لگ رہا تھے وہ کچھ ناراض ہیں وہ الیکشن سکیجول کی بات کر رہے تھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن سکیجول جو ہوتا ہے یہ تو اختیار الیکشن کمیشن کا ہے لیکن جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ جو ہے کہ جی جی ایو آئی کا اپنی پارٹی کا چونکہ جی ایو آئی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ بلوستان میں بھی کچھ اٹیکس ہوئے کہ بی کے میں بھی کچھ ریسن پاس میں ٹیکس ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے ایک بھی کارکن کو شہید اگر ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو اس کے ذمہ داری جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسر پاکستان کے اوپر ہوگی یہ بات انہوں نے کہی اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پی ٹی آئی کو نمائع کیا جا رہا ہے مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی اچھا اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈویلپنٹ یہ ہے کہ جو آج فوج کی کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو ایک بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا آدھا کیا کہ ہم اور شاید آرمی چیف کو کوٹ کر کے کہا گیا پریس لیز میں کہ ہم الیکشن کمیشن کو مکمل فوج جو ہے وہ جو بھی سپورٹ ریکوائیڈ ہے جو تعاون ریکوائیڈ ہے وہ مکمل طور کے اوپر وہ سپورٹ فرام کرے گی سو کور کمانڈرز کے اور بھی ایشوز تھے اخوانستان کا بھی ایشو تھا پیلسٹائن کا بھی کشمیر ملٹیپل ایئر ٹیررزم کا تھا ملٹیپل ایشوز مطلب ہے ڈسکس ہوئے لیکن اس میں جو الیکشن سے ریلیٹڈ یہ ایک پیراغیڈرہ پی تھا جس میں یہ بات کی تھی کہ ہم الیکشن کمیشن پاکستان کو مطلب ہے کہ جو ریکوائیڈ تعاون ہے وہ فوج مہیا کرے گی آج کے حبار میں The Economist Intelligence Unit کا ایک خبر چھپی اور وہ خبر تھی اس بارے میں کہ جو الیکشن جو آئندہ دوزار چوبیس کے الیکشن ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون پی ایم ایل این کی زیر قیادت اتحاد جو بھی اتحاد ہوگا کہ جی اس کی جیت متوقع ہے فروری دوزار چوبیس کے الیکشن میں اور تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جائے گی تو انہوں نے اس قسم کی کوئی مطلب ہے کہ وہ بات کی لیکن ابھی یہ نہیں ابھی اس وقت تک کلیر کے الیکشن اتحاد تو ابھی کوئی نظر ہمیں اس وقت نظر نہیں آیا خاص طور پنجاب میں جہاں پہ جو جو فوکس ہے خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کا کہ جی وہاں سے ہمیں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ پلس ہم سیرس لے سکتے ہیں جو کہ مجھے جس کے جو کہ ظاہر ہے ڈاؤٹس ہیں لیکن یہ ہے کہ جی کس قسم کا اتحاد ہوگا تو اور وہ ظاہر ہے جن جس قسم کے حالات پی ٹی آئی کے لیے ہیں اگر یہ حالات کتنے حالات یہ تبدیل ہوتے ہیں آٹھ فروری تک اور الیکشنز کا جو سپیس ہے وہ کتنا کھلتا ہے یا کتنا مزید اس میں تنگی پیدا کی جاتی ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت اس کے اوپر کہ جی پی ایم ایل این پنجاب میں کتنی وورٹس لے گی اچھا ایک اور جو اہم چیز اب جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ جو بہت ایک بڑا فیصلہ ہوا آج وہ امران حان صاحب کے حق میں وہ سائفر کیس میں جو سائفر کا جو ٹرائل کوٹ جو کیس چلا رہی تھی اور آپ کو بتایا کہ ان کیمرہ پوسیڈنگ اس کی ہو رہی تھی تو آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس کوٹ کا جو ٹرائل تھا اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا حکم امتناہ جاری کر دیا اور وہ گیارہ جنوری تک انہوں نے جاری کر دیا اور یہ بہت پڑی ایک سپیس مل گئی اور آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے سائفر کے کیس وہ ڈیلے کر دیا جائے اور ڈیلے کیا جائے جتنا بھی ممکن ہو وہ ڈیلے کی جائے کہ جب سے سپیم کورٹ اور پاکستان میں فیصلہ سائفر کا جو آیا تھا جس میں عمران حان صاحب اور شاہ موندکری صاحب کی زمانت جس میں لی گئی تھی سپیم کورٹ کی طرف سے ان کو زمانت دے دی تھی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اور پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں وہ ان کا یہ خیال تھا ان کی طرف سے یہ بات ایک سامنے آ رہی تھی کہ سائفر کا کیج جو ان کیمرہ چل رہا ہے اس کو بہت جلد کنپوٹ کر دیا جائے گا اور عمران حان صاحب کو اب کسی بھی وقت سزا دی جائے سکتی ہے اب اور اس کے لیے ظاہر ہے کچھ دنوں کی بات کی جا رہی تھی بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں اور میں نے شاید کچھ ایک دو دن پہلی کسی اپنے وی لاغ میں شاید اس قسم کی بات بھی کی تھی کہ یہ فیرز ہیں پی ٹی آئی کے اب یہ ہے کہ جی وہ ان کیمرہ ٹرائل جو ہے اور اس کو چونکہ دوبارہ سے اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں انہوں نے اپروچ کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ان کا جو درخواست ہے اس درخواست کی بنا کے اوپر ٹرائل کورٹ کا جو حکم امتنہ چل رہا ہے جو ٹرائل کورٹ کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے جو دے ٹو دے روز کی بنیاد کے اوپر جو چل رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے سٹے آرٹ و جاری کر دیا یعنی کہ اب گیارہ جنوری تک تو یہ پروسیڈنگ چل نہیں سکتی یعنی کہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے سائفر کا کیس جو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے حکومت کی ایک اپنی کوشش تھی ایف آئی اے کی پروسیکوشن کی حکومت کی کہ اس ٹرائل کورٹ جتنا جلد ہو سکے کنکلورٹ کیا جا سکے لیکن وہ اب جو حکومت کی جو ایک کوشش تھی ہے جو حکومت کی جو سٹریٹیجی تھی اب وہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے گیارہ فروری تک تو اس کیس کی پروسیڈنگ کو روک دیا اب یہ ہے کہ اس کے بعد پر ظاہر ہے اس کیس کو سنا جائے گا اور اس کی بنیاد کی اوپر فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کیمرہ پروسیڈنگ چلے گی یا کس قسم کے جو بھی فیصلہ ہوگا سو یہ سائفر کا کیس جو ہے اگر یہ کوشش تھی حکومت کی اور جو کہ ان کی کوشش تھی کہ یہ چند ہفتوں کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تو آج کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے جو پی ٹی آئی کی جو سٹریٹیجی ہے کہ اس کو ڈیک کیا جائے اس کو لٹکار دیا جائے تو میرے حال ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ اب ایک بہت بڑا سواریہ نشان ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے تک یہ سائفر کا کیس جو ہے اس کے اوپر ٹرائل کمپلیٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اب کوششن یہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اوپن ٹرائل کریں آپ بے شک جیل میں ہیں تو اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا ان کیمرہ ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے اب یہ ہے کہ اور پھر ان کیمرہ ٹرائل میں اب تقریباً کوئی کئی میرے حال ہے بیس سے زیادہ جو ویٹنسز تھے ان کی سٹیٹمنٹس رکارڈ ہو چکی ہیں تو اب کیا دوبارہ سے سب کی سٹیٹمنٹس کیا فیصلہ کرتی ہے ایک تو یہ کہ سامنہ ہائی کورٹ اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اوپن ٹرائل کریں اور کچھ بھی چیز جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کیمرہ نہیں ہو سکتی تو اس کی بنیاد کی اوپر کیا پھر جو ویٹنسز تھے جنہوں نے جن کے اوریڈی سٹیٹمنٹس رکارڈ ہو چکے تو کیا ان کے سٹیٹمنٹ دوبارہ سے رکارڈ کی جائیں گے یا پہلے ہائی کورٹ ان کو جو اوریڈی سٹیٹمنٹ رکارڈ ہو چکے ان کو تسلیم کر لے گی سو یہ چیزیں وہ ہیں جو ٹوٹلی انگلیر ہیں اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ یہ ہے کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ کیس لٹک گیا جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ کیس جلدی اس کا فیصلہ ہوگا اب وہ فیصلہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا سو یہ جو چیزیں ہیں بہت ساری یہ اس لحاظ سے جو کوٹس کی طرف سے جو آ رہی ہیں کم از کم پہلے سائفر کا کیس آیا پھر بھلے کا نشان کیا ہوا پھر اب یہ دیکھیں اور سو یہ جتنے بھی ایکسپیکٹ کی فیصلے آ رہے ہیں یہ ایک انکاریجمنٹ ہے ایک انکاریجمنٹ فور پی ٹی آئے کو ایک انکاریجمنٹ مل رہی ہے ان چیزوں سے اور وہ ایک الیکشنگ کی طرف جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ جس قسم کی مشکلات ہوں گی تو جو مشکلات ظاہر ابھی بھی ہیں ان کے لیے لیکن ان مشکلات ان ہرڈلز کو جس طریقے سے کراس کر رہی ہے پار کر رہی ہے سخسسولی تحریک انصاف تو اس میں دیفنیٹلی عدلیہ کے فیصلوں کا دیفنیٹلی بہت بڑا کردار میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک پی ٹی آئے کے لیے انہوں نے ان کے جو ورکرز ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان میں جو انتھوزیزم ہے اس کو مطلب ہے کہ بڑھایا ہے تو اب اس کے حال سے جو پہلے ایک سیچوشن تھی کہ جی اب تو کوئی چانس ہی نہیں کہ جی پی ٹی آئے کے لیے تو لوگ ہی وہاں پہ الیکشن بھی کوئی نہیں لڑ سکے گا کوئی الیکشن لڑنے کے لیے درخواست بھی نہیں دیکھا جو بھی کریک ڈا ہوں ہوا مائی نائن کے بعد لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کازاد نمزدگی جو جمع کرائے گئے تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے فارزاد نمزدگی جمع کرائے دیئے سو یہ سیچوشن جو عجیب ایک قسم کی جو پہلے بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑی کلیر سیچوشن ہے اور جس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے اور سارا کچھ اور پھر جس طرح سے یعنواز شریف صاحب کو لائے گیا اور پھر یہ کہ جی سب میدان جو ہے وہ کلیر ہے تو اب جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو وہ شاید اتنی مطلب ہے کہ سموتھ چیزیں اس طرح سے نہیں جس طرح سے بہت سے لوگ سوچ رہے تھے اور ابھی ایک نیکسٹ ویک ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی عمران حان صاحب کا جو کیس ہے تو شہانہ کا اس میں جو کنوکشن والی بات ہے کہ ان کی کنوکشن ختم ہو جائے وہ بھی سپرین کورٹ میں لگے گا اور دیکھتے ہیں کہ سپرین کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے جو کہ اگر وہ فیصلہ ہے عمران حان صاحب کے حق میں آ گیا تو پھر میرا حال ہے دوزار چوبیس کے لیکشنز کا تعلق ہے جس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے عزاق اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ